یادگار ونڈے والڈ کپ سے لے کر پاکستان کا عالمی ریکارڈ توڑنے تا یہ سال ہندوستانی کرکٹ کے نام رہا ہندوستانی کرکٹ کے لیے سال دوہزار تیویس یادگار سال رہا اس سال ٹیم انڈیا ونڈے والڈ کپ میں رنر اپ رہی ایشیا کپ کا خطاب جیتا اور پاکستان کی جانب سے خائم کردہ تی ٹوینٹی کرکٹ میں سب سے زیادہ جیت کا عالمی ریکارڈ توڑ دیا روحی شرمہ کی ٹیم سری لنکا اور نیوزلاند کے خلاف ونڈے مخابلوں کے ساتھ نئے سال میں داخل ہوئی اور آگے پڑھی اس سال ہندوستانی ٹیم کے یادگار لمحات وہ ہے ونڈے والڈ کپ دوہزار تیویس میں ہندوستان کی ریکارڈ جیت ونڈے والڈ کپ دوہزار تیویس میں ٹیم انڈیا کو آسٹیلیا اور انگلاند کے ساتھ ایوریٹ میں سے ایک سمجھا جا رہا تھا وہ یقینا ٹارنمنٹ میں سب سے مضبوط ٹیم تھی روحی شرمہ کی ٹیم نے یکے بعد دیگر جیت کے ساتھ ونڈے والڈ کپ میں ہندوستان کی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا دی مان آف بلیو نے نیوزلاند کو ہرا کر مسلسل نووی جیت کا ریکارڈ بنایا اس نے دوہزار تین میں آٹھ جیت کے اپنے پچھلے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے سیمی فائنل میں نیوزلاند کو شکست دے کر فائنل تک رسائی حاصل کی تاہم ہندوستانی ٹیم کو خطابی ماچ میں آسٹیلیا کے ہاتھوں شکست کا مو دیکھنا پڑا محمد سیراج نے ایشیا کپ فائنل میں سری لنکا کے خلاف کیریئر کی بہترین کارکردگی دکھائی محمد سیراج نے سری لنکا اور پاکستان میں منعقد ونڈے ایشیا کپ میں بھارت کو شاندار فتوحات دلائی ہندوستانیوں نے خطابی ماچ میں شریک میزبان سری لنکا کو شکست دی سیراج نے کولمبو میں سری لنکا کے خلاف اکیس رن دے کر چھے وکیٹے حاصل کی جس کی وجہ سے لنکن ٹیم صرف پچاس رن پر دھیر ہو گئی اس کے بعد بھارتی اوپنرز ایشان کشن اور روحک شرما نے بہ آسانی دس وکیٹوں سے بھارت کو جیت دلا کر خطاب اپنے نام کر لیا ہندوستان کی آسٹیلیا کے خلاف ٹیسٹ میں مسلسل چوہتی جیت ہندوستانی ٹیم نے اس سال ٹیسٹ سریز میں مسلسل چوہتی بار آسٹریلیای ٹیم کو شکست دی اس کے ساتھ ہی ہندوستانی ٹیم تیس سال میں پہلی ٹیم بن گئی جس نے آسٹریلیا جیسی ٹیم کو لگاتار چار ٹیسٹ سریز میں شکست دی اس سے قبل ہندوستان نے آسٹریلیای ٹیم کو دوہزار اٹھرہ ونیس اور بیس اکیس میں مسلسل دو بار شکست دی تھی یشیسوی جیسوال کا بین الاقوامی کرکٹ میں دھما کا خیز ڈیبیو یہ سال ہندوستان کے اُبھرتے ہوئے سٹار یشیسوی جیسوال کے لیے یادکار رہا انہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سریز میں اپنی پہلی ہندوستانی کیپ حاصل کی اور اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا اور سینچوری بھی بنائی جیسوال ہندوستان کے باہر ڈیبیو پر سینچوری بنانے والے پہلے ہندوستانی اوپنر بن گئے دو دیگر ہندوستانی اوپننگ بلے بازوں نے ٹیسٹ ڈیبیو پر جادوی تھری فیگر کا نشان حاصل کیا لیکن ان میں سے کسی نے بھی ملک سے باہر یہ کارنامہ انچام نہیں دیا جیسوال نے ویسٹ انڈیز کے خلاف روزوں میں ایک سو اکھیتر رنس بنائیں بھارت نے ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں پاکستان کا سب سے زیادہ جیت کا عالمی ریکارڈ توڑ دیا ٹیم انڈیا نے جاریہ سال ایک اور سنگ میل عبور کرتے ہوئے پاکستان کا ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں سب سے زیادہ ماچ جیتنے کا عالمی ریکارڈ توڑ دیا ہے مین آف بلیو نے سال میں تیویز ٹی ٹوینٹی ماچ کھیلے اور ان میں سے پندرہ جیتے ہیں ٹوینٹی میں اب تک کی سب سے زیادہ جیت کے لحاظ سے پاکستان سے آگے نکل گئے دوہزار ساتھ کی ٹی ٹوینٹی چیمپینز کے پاس اب مختصر ترین فارمات میں ایک سو ارتیس فتوحات ہیں جبکہ دوہزار نو کے چیمپینز کے پاس ایک سو پینتیس فتوحات ہیں ایشین گیمز میں سنہیری کامیابی بھارت نے اس سال سے پہلے کبھی ایشین گیمز کے کرکٹ مقابلے میں حصہ نہیں لیا تھا وہ ٹورنمنٹ جیتنے کے مضبوط دعویدار تھے لیکن اسے پاکستان جیسے چالنجوں سے بچنا تھا ان کی روایتی حریف ان کے سامنے نہیں آ سکی لیکن انہوں نے بل ترتیب کوارٹر فائنل اور سیمی فائنل میں نیپال اور بنگلہ دیش کو شکست دی اس سے قبل فائنل میں افغانستان کے خلاف بارش کی وجہ سے باتنگ کا موقع ملے بغیر کامیابی حاصل کی ہندوستانی ٹیم نے رانکنگ میں سرفریت رہنے کی وجہ سے گول میڈل جیتا اسی ایونٹ میں خواتین کی ٹیم نے بھی ایشین پرائیڈ میں اپنی پہلی کوشش میں گول میڈل حاصل کیا موسیقی